موسیقی 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 اڑا رہے ہیں آپ کو بتا دیں ماملہ جب میڈیا ٹیم جنار دیب تھانے میں پہنچی جہاں پر تھانا پروباری سمیت پولیس کرمی بینا ماسک ایبم نہ سوشل ریسٹرینسنگ دکھائی دی یا تھانے کے اندر اور باہر بھی یہی عالم دکھائی دیا اور رائے گاڑ میں پورو منتری براج موہن اگربال کی پترکار وارتہ میں نیموں کی دھجیاں اڑائی گئیں کورونا سنگٹ کال میں آئے جد کی گئی پریس وارتہ میں سوشل ریسٹرینسنگ کے نیموں کی پالا نہیں کیا گیا مودی سرکار کے دوسرے کاریکال کے ایک وش پور ہونے پر بھاچپا کارے کرتا ہوں اور منتری اتنے مگن ہو گئے کہ بھول گئے کورونا کال چل رہا ہے بھارتی جنتا پارٹی نیت مودی سرکار کا دوسرے کاریکال کا ایک ورس پورا ہونے پر مودی سرکار کی اپلپدھیوں کو ساتھ میں کوویڈ سے نپٹنے کے لیے مودی سرکار کے دوارہ کیے گئے کاموں کو جن جن تک پہنچانے کے لیے بھارتی جنتا پارٹی جن سمپر کا بھیان پورے پردیس میں اور پورے دیس میں چلا رہی ہے ساتھ میں ورچول ریلی یہ کی جائے گی اور بے میں طرح میں پردیش کی مہلا ایبم بالوکاس سماج کلیار منتری ایبم بے میں طرح جلے کی پرواری منتری انیلا بھیڑیا نے آج جلا ستر یا دکاریوں کی بیٹھک لے کر بیواغیے یو جناو ایبم کاریکرموں کے کریان ورنے کی سمیکشہ کی بیٹھک میں کرشی پشپالان ایبم جل سنسادن منتری رویندر چوبے بیدائیک بے میں طرح آشش کمار چھاپڑا نواب گھڑ بیدائیک گرو دیال سنگھ بن جارے بھی محضور رہے بیٹھک میں منتری نے ویشک مہاماری کرونا وائرس کو کوویڈ 19 کے سنکرمڑ کے روک تھام کے لیے زلے میں کیے جا رہے ایبم پریاز کے سممند میں جانکاری لی بیٹھک میں منتری جی کا کرونا کے سمائے آگمان ہوئے تو سب سے پہلے تو کرونا پہ چرچہ ہوئی تو سرکار کی ویقاس کاریوں پہ الگ الگ بیوہاگی ویقاس کاریوں کے ساتھ سمسکہ چرچہ کیا گیا ہے آنے والے خریب کی تیاری میں کیا کیا اور آوستتائیں ہو سکتی ہیں پوزیٹیو پرکرن یہاں لگاتار بڑھ رہے ہیں اور بکت ایک چھٹوں سے بریک کا بہت زلد حاضر ہوں گے خاتک وائرس کی سب سے تیز انٹرنیشنل اپ ڈیٹس دکھاتے ہیں کورنا پر سب سے بھروسے من سنگتولت اور سمپون خبر بتاتے ہیں ستھے اور تتھے کے ساتھ خبر پریوگ کی پرمارکتہ پر محت لوگ ڈاؤن میں کورونا پر نان سٹاپ کبرج جاری ہے ٹی وی نائن بھارت ورش اب تو سب دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی اب بریک کے بعد دیکھو ہے پھر آپ سبی کا سواگت ہے کبیر دھام زلے میں کورونا وائرس کے نینتران اور روخ تھام کے لیے کبردہ راجناند گاؤں مارک پر سنچالت کرنے شکشہ پرشر کو دو سو بیٹ کوویٹ کیئر سینٹر کے روپ میں تیار کر لیا گیا ہے شیگری کورونا وائرس کے بینہ لکشن پائے جانے والے مریضوں کو یہاں آئیسولیشن پر رکھا جائے گا اس کوویٹ کیئر سینٹر میں چھتیس کیمرے لگائے گئے ہیں جس کے ذریعے چوتیس کیمروں کی اور کوویٹ کیئر سینٹر کی نگرانی کی جائے گی اس کے لیے آلک سے مونیٹرنگ ککش بنائے گئے ہیں بالو زلے میں دو گاؤں کے بیچ ہے کارہ اور سیما بیواد کو لے کا زبردست مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں لگ بگ دونوں گاؤں مل کر پچاس لوگ گھائل ہو گئے آپ کو بتا دیں جانکاری کے انسار مہاتمہ گاندی روزگار گارنٹی یوزنہ کے انترگت پیورو ایبم گھوگوپری کے بیچ کارے چل رہا تھا اور سیما بیواد کو لے کر یہ بیواد ہو گئے تھانا گروہ شیطرانترگت گرام پیورو اور گھوگوپری کے گرامیڑوں کے بیچ میں روزگار رنڈی کام کرنے کے دوران بیواد اور مارپیٹ کے سوچنا پرابت ہونے پر تھانا پر بھاری وہاں پر گئے تھے کچھ لوگ کو چھوٹے آئیں ہیں جس کا ملاحظہ کر آیا گیا ہے اور ابھی ورطمان میں تصیل دار کے دوران اس گھٹنا اس حل پر اس چھیتر کا سیماں کل نہیں کر آیا جا رہا ہے خبر جانزگیر سے ہے جہاں بیدود ویباک کی لاپربائی سے گیارہ سال کی ماسوم بچی کی بجلی کے کرنڈ سے موت ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ جانزگیر چاپا جلے کے انترکت آنے والے نوابگڑ کے وارڈ نمبر ایک میں دواری کا پرسات ساہو کا مکان بنا ہوا ہے وہیں بیدود ویباک کے دوران ان کے گھر کے اوپر سے لائن کھیچی گئی تھی جس میں تار کے ارثنگ کو خلا چھوڑ دیا گیا تھا جس سے لڑکی اپنے گھر کی چھت پر کپڑے اتارنے گئی تھی جیسے ہی بہے چھت پر چڑی اور بہے تار میں پہلے سے ہی کرنڈ پروابیت ہو رہا تھا جس کے بعد بچی تار کی چپیٹ میں آ گئی اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی بھائی موقع پر پہنچی پولیس جانچ میں جھٹی ہوئی ہے اور جانسگیر چاپا جلے کے بمانی ڈی بلوک کے کرنود گاؤں میں تحصیل دار دوارہ بیجا قبضہ ہٹانے کے نام پر توڑ فوڑ کی کاربائی کی گئی کورونا سنکٹ کے ساتھ ساتھ بارش سے پہلے گھروں میں جیسی بھی مشین چلانے سے گرائی ملوں میں بھاری آکروش ہیں گرائی ملوں نے تحصیل دار کی کاربائی کا بھروت کرتے ہوئے سرپنچ کے چہتے کے بیجا قبضہ کو نئی ہٹانے اور گاؤں کے گریب لوگوں کے گھر کو توڑنے کا آروپ لگایا ہے اور بقت ایک چھوٹے سی بریک اپ بہت زلدہ ہے جیگہ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی جس نے پوری دنیا کو تڑپایا اس کے پردہ فاش کا ہم نے بیڑا اٹھایا کورونا پر چین کا کچھا چٹھا ہم کھولیں گے کھول کر بولیں گے جان لے وہاں وائرس والا کلر اب بچ کے جائے گا کدھا کورونا پر چین ایکسپوز ٹی وی نائن بھارت ورش پر ہر روز ٹی وی نائن بھارت ورش اب تو سب دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی اب بریک کے بعد ایک بہت پھر آپ سبی کا سواگت ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے ویشوک مہماری کورونا کو لے کر کیندر اور رازے سرکار نے سبیز انسانوں اور کاروواریوں کو سرکشہ کے انتظام کرنے کے نردیش دیئے ہیں اور سلف ڈسفنسنگ کو بھی کورونا سے بچاؤ کا پرمک آدھار بتایا ہے جانزگیر چاپا جلا مخیالہ میں شاسکیے بینکوں کا برا حال ہے یا کورونا کو پہلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑا جا رہا ہے اور بستر کلیکٹر رجت بنسل نے شکشہ اور سواستی کو لے کر چچا کرتے ہوئے کہا کہ مخی منتری بھوپیش بھگیل کی نردیش ایبم پری کلپنا سے بستر کو مخی دھارہ سے جوڑنے کے لیے شکشہ بہت ضروری ہے مخی منتری بھوپیش بھگیل کے نردیش میں ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں بستر کلیکٹر رجت بنسل نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے سکول کف کھولیں گے اس میں ابھی سنشائے کی ستی بنی ہوئی ہے تو ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ یونیسیف کے ساتھ ساتھ مل کر ایک پروگرام یہاں چالو کریں جس میں جو بچے ہیں ان کی شیکشنگ گتی ویڈیوں کوئی بھی بپرید پروہ بڑھنا کی وجہ سے نہ پڑے آپ کو بتا دیں لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پرسنل ڈائزین کا خیال رکھیں ماسک پہنے اور پبلک پلیس میں جتنا کام ہو سکے اتنا جائیں اور باہری بیقتیوں کے آنے کی سوچنا پرشاہ سن کو ضرور دیں اور شیکشنگ جو گتی ویڈی ہیں اس کو کوئی بپرید پروہ نہ پڑے کرونا کی وجہ سے اور لگاتار ہم اس میں آگے بڑھتے رہے اور کڑگورہ تحصیل انترگت گرام شکلہ خارم پر زمین کو لے کر دو پکشوں میں بیباد ہو گیا موقع پر پہنچے پڑواری نے پہنچ زمین کا کاغذہ دیکھ کر کارے کو بند کرا دیا گیا اپسر پنچ نے بتایا کہ یہ زمین کو پورے گاؤں والوں کی سہمتی سے گھوٹھان بنانے ہیتو پرتیویدن بھیجا گیا ہے اور رائے گاڑ پورپ کندری منتری وشنو دیو سائے کے بھاچپا پردیش ادکشہ بننے کے بعد بھاچپا کارے کرتاؤں میں خوشی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے زلہ بھاچپا ادکشہ اگربال نے کہا کہ پورپ کندری منتری وشنو دیو سائے بہت ہی انوہبی ہیں دراصل پورپ کندری منتری وشنو دیو سائے نے پدوار گھرن کرتے ہی اپنی کارے کرتاؤں کو رچاس کرنا شروع کر دیا لگاتر کئی مددوں پر سرکار کو گھیننے کی رنڈیتی تیار کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پورپ کندری منتری وشنو دیو سائے رائے گاڑ لوگ سبا سے تین بار سانسد رہ چکے ہیں تتا تیسری بار دفع انہیں پردیش ادکش کا کمان بھی سوپا گیا ہے ہم رائے گاڑ جلے واسیوں کے لیے سوہ بھاگیتی بات ہے جو چار بار اس چھتر سے سانسد رہے اور دو بار اس سے پہلے بھی اپردیش بھارتی رہنٹا پالٹی کی ادھاکش رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دونوں بار جب جب وہ پردیش ادھاکش رہے ہیں بھارتی یلتا پالٹی کی سرکار 36 گڑھ میں بنی ہے اب بکت ایک چھوڑے سے بریک کا بہت جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی خاتک وائرس کی سب سے تیز انٹرنیشنل اپ ڈیٹس دکھاتے ہیں کورونا پر سب سے بھروسے من سنتولت اور سمپون خبر بتاتے ہیں ستھے اور تتھے کے ساتھ خبر پریوک کی پرمانکتہ پر محت لوگ ڈاؤن میں کورونا پر نون سٹاپ کبریج جاری ہے ٹی وی نائن بھارت ورش اب تو سب دیکھ رہے ہیں کورونا سنکٹ کال میں کی نیوز انڈیا کی دیسواسیوں سے اپیل ہے کہ ہم چاہتی دھرم کو بھول کر کورونا کو ہرانے میں ایک ساتھ کھڑے ہو ضرورت مندوں کی مدد کریں کورونا کے خلاف جنگ میں ہم اپنا یوگدان دیں ہم سب مل کر لڑیں گے اور مل کر جیتیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی بریک کے بعد ایک وائفر آپ سبی کا سواگت ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے کورونا میں سرکاری زمین پر جیسی بھی لگا کر مٹی کی عوید روپ سے خدای کا کام جاری ہے جب ہماری ٹیم نے اس معاملے پر پڑتال کرنی چاہیے جیسی بھی چالک باہن فرار ہو گیا تب موقع پر پڑواری کو بلا کر ٹیکٹر کو پکڑا گیا ٹیکٹر چالک نے بتایا کہ اپنے گرہ کارے کے لیے مٹی لے جانا بتایا تب پڑواری کے اسے چتابنی دیتے ہوئے چھوڑ دیا گیا دوارہ مٹی خدای کرنے سے پہلے راجس ویباق سے پرمیشن لینے کی بھی بات نہیں کورونا سنگرمڑ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے دیش کے علاق علاق حصوں سے چھتیزگڑ کے مرباہی میں بھی مزدور بڑی سنکھیاں میں آ رہے ہیں ان مزدوروں کو کارنٹین سینٹر تک پہنچانے اور ان کے خانے پینے سے لے کر ان کا سارا ریکارڈ پسچا پنچائے سچبوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے جس سے ان سچبوں کے سنگرمت ہونے کی لگاتار سمبابنہ بنی رہتی ہے بابجود اس کے بھی سرکار کی عوض سے نہ ہی ان کا بیمہ کرایا گیا ہے نہ ہی انہیں کسی پرکار سے سرکشہ سامگری دی گئی ہے جس سے سچب سنگرمت کے خطرے کے در کے بیچ لگاتار کام کرنے کو ویوائس ہیں وہیں سچبوں میں سنگرمت کا ڈر ہے اور اپنے پریبار کی چنتہ بھی اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پریبار کا کیا ہوگا سچبوں میں سچبوں سے سچبوں میں بلک مروحی کے سچبوں سچبوں میں سچبوں میں سچبوں میں ہم لوگ جو ہے ابھی جو پورونا بیماری چل رہا ہے اس میں ہم لوگ جو کورینٹائن سینٹر میں جو جتے بھی پرواسی مجدور آ رہے ہیں ان کو ہم لوگ لے کے آتے ہیں پھر ان کو کورینٹائن کرتے ہیں اور وہاں جو ہے ان کا پورا ریکارڈ عدتن کرنا مینٹین کرنا اور ان کا جو بھوجن بیوستہ آواز بیوستہ یہ ساری بیوستہ ہم لوگ کرتے ہیں اور بند میں عوید اتخارن کے معاملے کو لے کر بھلے ہی سرکار نے زلے کے ایس پی اور کلیکٹر سمیت آئیزی تک کو بھپال اٹیچ کر دیا ہے بابزود اس کے زلے میں ریت کا عوید کاروبار ابھی تک تھما نہیں ہے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے نیتہ اور پورا ردائق کے بیان بھی ریت کے عوید کاروبار کی گواہی دے رہے ہیں حالانکہ زلے میں پدست کلیکٹر اور مائننگ عدیقاری سب کچھ ٹھیک بتاتے ہوئے لغادر کاروائی کرنے کی بات کہہ رہے ہیں زلے میں نئے ایس پی اور کلیکٹر سمیت آئیزی نے کمان سمال لی ہے لیکن ریت کے عوید کاروبار کے حالات پہلے کی طرح برقرار ہیں سندھ ندی کے سینے پر عوید کچھ پل بنا کر ریت کا عوید کاروبار جاری ہے ہم لوگوں نے سہینک طرف سے ٹیم کا گھٹن کیا ہے جس میں اجیم ہے ریوینیوں کے عدیقاری ہیں نایتلاہ تشلہر ہے کھنیش کی ٹیم ہے اس کے بعد میں جو ہے ہم نے اس میں آرٹو کو سامل کیا ہے ساتھ ہی اس پی صاحب سے بات کیے تو اس پی صاحب کی اور سے پورا ہم کو سویوگ مل رہا ہے اور منگلی جلہ مخیالہ سے محض ایک کلومیٹر کی دوری پر سرکاری کرمچاریوں کے لیے گرام دیوری کرہی میں ہواسیہ کالونی کا نرمار ہوا جس کے تحت مار گئے تو اپروچ روڈ کے لیے لگ وقت دجن بھر کسانوں کی خیتیا زمین شاسن کی نیمان نصار عدیق رہیت کی گئی لیکن دو بچوں کے بعد بھی کسانوں کو نیمان نصار محبزے کی راشی اب تک نہیں ملی اور نہ ہی اپروچ سڑک کا نرمار ہوا پریشان کسان دفتروں کے چکر کارتے رہے بھائی نب پدست کلیکٹر نے ماملک سنگان لیتے ہوئے جانکاری پرات کر ہی کچھ کہے پانے کی بات کہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے مدی پردیش میں بس اتنا ہی نمسکار موسیقی